السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں خیست رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابرکورٹ سکرٹس آج میں آپ دوست کے ساتھ ایک رمیڈی جو ہے ایک سو کشتہ لے کر آیا ہوں جو دل کو مضبوط بنا لیتا ہے اور میں دیکھو بھی جس کو گبرہت سی ہوتی ہے ایک حجوم میں بیٹھ جائے تو اس کو ایک گبرہت سی تاری ہو جاتی ہے لوگ ایک ساتھ اگر دو تین بات بھی کر لے تو اس کا بدن جو ہے اس طرح ترز جاتا ہے کام جاتا ہے تو اس کے لئے میں آج ایک نسخہ لے کر آیا ہوں وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور ان کا ترقہ کار کیا ہے تو آئیے شروع تو اس سفوب کے لئے اس نسخے کے لئے ہمیں چاہیے یہ ستر گرام جو ہے دنیا یہ ثابت دنیا ہم نے لیا ہے آپ لوگ پاوڈر بھی لے سکتے ہو یہ لیا ہے ستر گرام اور سو گرام جو ہے یہ چینی آپ لوگ انہیں ایک ہی قوانٹیٹی میں جس طرح میں بنا بتا رہا ہوں اس طرح آپ لوگ انہیں اس کو لینا ہے اگر کم زیادہ آپ لوگ پھر کر سکتے ہو اور یہ چار گرام جو ہے سبز الائچی بس یہ تین اشئے جو ہے اس میں آتا ہے زیادہ نہیں اور یہ ہے شربت سندل یہ تو اس کو ہم ابھی بنائیں گے اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے اور ان کو استعمال آپ لوگ کس طرح کرو گے تو اس میں جو ہے ہمیں ایک جوسر چاہیے یہ جکہ ہم نے لیا ہے اس میں ہم یہ الائچی جو ہے یہ ڈال دیں گے چینی بھی ڈال دیں گے اس میں اور یہ دنیا جو ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو ہے ہم نے پاوڈر بنا لیا یہ پاوڈر آپ لوگوں نے بنا لینا ہے اس کو جو ہے ہم ابھی اس کو آپ لوگ استعمال کی اس طرح کرو گے تو ایک گلاس لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے اور یہ ایک چمچ جو ہے یہ ایتنا یہ ایک گلاس میں آپ لوگوں نے یہ ڈالنا ہے اور یہ شربتی سندل یہ جو ہے دو چمچ سائے اور آج اور یہ ہے خمیر ایک گاو زبان یہ جو ہے اگر کسی کا دماغ جو ہے وہ جس کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہے یا نظر کمزور ہے دماغی کمزوری کے لیے آسائی بھی کمزوری کے لیے اور جس کا دل کمزور ہو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کر لے تو اگر یہ نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو اس کو سکپ کر لیں اور یہ تین جو ہے گاو یہ شربت سندل اور یہ سپو یہ آپ لوگوں نے لازمی شامل کرنا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دو چمت جو ہے آپ لوگ نے شربت ڈالنا ہے شربت سندل اور ایک چمت جو ہے وہ سپو پہ میدہ وہ ڈال لینا ہے ایک گلاس پانی میں اس کو توڑا سا مکس کر لیں ماشاءاللہ یہ تیار آپ لوگ اس کو استعمال کر لیں صبح و نہار مو اور شام کو یہ خمیرہی کا زبان جو ہے یہ آپ لوگ ایک چمچ اس میں ڈال لینا ہے اس کا جو سل ہے اس کو میں کول دوں یہ اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے بس ہی ایک چمچ ایک چمچ اور یہ ایک گلاس یہ سپوپ اور یہ دو چمچ اس میں وہ شربت ڈال لیں اور ایک چمچ وہ سپوپ میدہ تو اس کو آپ لوگ نہار مو جو ہے وہ بھی پی سکتے ہو کانے کی بعد بھی پی سکتے ہو ہو استعمال کر سکتے ہو اس کو دن میں جو ہے دو دفع آپ لوگوں نے صبح اور شام یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ تیار ہو چکا ہے اس سپوپ کو جو ہے اس ریمڈی کو جو ہے اس کشتے کو جو ہے آپ لوگوں نے چودہ دن تک استعمال کرنا ہے تو چودہ دن کے بعد انشاءاللہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ شائع ہو جائے گا آپ لوگ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ یہ کیس طرح ہے خراب ہے یا نہیں انشاءاللہ یہ جو ہے یہ میں خود اپنے لئے بنا رہا ہوں یہ بوتل جو ہے یہ ہر ٹائم میرے پاس پڑا رہتا ہے اس میں جو ہے یہ موجود ہوتا ہے اس لئے آج جو ہے یہ ختم ہو چکا تھا تو ایک اس دوسر کی پرمائیش میں یہ بنا رہا ہوں یہ رشید رشید نے بتا دیا تھا کہ اگر یہ بنا لے بہت زبادلس کام کرتا ہے میں نے یہ جو ہے یہ اس کے لئے بنا لیا اور یہ پا یہ جو ہے یہ اس نے ایک گلاس پی لیا اگر یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست احبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی تب تک کیلئے اللہ حافظ